نمسکر کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دھان کی فصل میں ہمیں ساغرکہ گولڈ کا استعمال کب کرنا چاہیے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو ڈالنے سے کیا فائدہ ملتا ہے کس کے ساتھ ہمیں اس کا پریوب کرنا چاہیے یہ تمام جانکاری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اگر آپ سبھی چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ایس آر جے کھیٹی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ کریں تو چلیے جانتے ہیں ساغرکہ گولڈ کے بعد میں آخر اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے کسان ساتھیوں ساغرکہ جو آتی ہے یہ ایف کو کمپنی کے دورہ بنائے جاتی ہے ایف کو کمپنی بہت ساری کھالوں کو بناتی ہے تو اسی میں سے ایک ہے ساغرکہ جو آتی ہے ساغرکہ کسان ساتھیوں سے تو تین طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے ساغرکہ گولڈ دانیداد اپ میں دو طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے ساغرکہ گولڈ ایک آتی ہے ساغرکہ جڈ پلس پلس ایک آتی ہے ساغرکہ لیکوڈ تو آج کی ویڈیو میں ہم ساغرکہ گولڈ کے بعد میں آپ کو بتائیں گے تو جو اس کو بنایا جاتا ہے کسان سے ایک طرح سے ایک گلوٹ پرموٹر ہے جو پودھے کی بکاس میں سائیتہ کرتا ہے پودھے کے تیجی سے بکاس میں کافی مدد کرتا ہے تو کسان بھائی جو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں آخر ساگرکہ کو کیسے بنایا جاتا ہے کیسے تیار کیا جاتا ہے جو سمدر تٹیے چھیتر ہوتے ہیں وہاں پر اس کی کھیتی کی جاتی ہے مطلب سمدر میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے اور جو سمدری سیوال ہوتے ہیں سمدری جو ایک گھاس ہوتی ہے اس سے اس کو بنایا جاتا ہے لال اور بھرہ رنگ کے سیوال سے اس کو بنایا جاتا ہے کسان ساتھ جو اس میں بہت سارے تٹو بھی پائے جاتے ہیں اس میں بہت سارے سوسن تٹو پائے جاتے ہیں جیسے پروٹین کاربو ہائیٹریٹ بہت سارے اندرونی پوسن تٹو ہو گئے بیٹامینس ہو گیا پودھا وردھا پردارت ہو گیا فلویکس ایسڈ ہو گیا اس میں ہیومک ایسیڈ بھی پائے جاتا ہے تو ہیومک اور فلوک یہ دو ایسے تطو ہوتے ہیں جو پودے کی جڑوں کے بکاس میں مدد کرتے ہیں فلوک ایسیڈ سے آپ کے پودے میں جیوک کے لیے ہمیں کافی تیجی آتی ہے مطلب مٹی میں جیوک کے لیے ہمیں تیجی آتی ہے اور جو ہیومک ایسیڈ ہوتا ہے ہیومک ایسیڈ کا مین کام ہوتا ہے پودے کی جڑوں کے بکاس میں سہائیتہ کرنا تو یہ تطو کافی اچھا کام کرتا ہے اس سے کسان ستیوں فائدہ کیا ملتا ہے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں اگر آپ ساگرکہ گولڈ کا استعمال دھان کی فصل میں کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ملے گا اس سے فصلوں کی جو آنتک بکات ہوتا ہے بڑھ ہوتا ہے اس کو یہ بڑھاوہ دیتا ہے فصل کو صحیح سے پوسط تک گرہن کرنے کی چھمتہ پردان کرتا ہے جس سے پودھے اچھی ماترہ میں بھوجن بنا پاتے ہیں جس سے پودھے بھوجن صحیح سے بنا پاتے ہیں کسان ستیوں آپ کی فصل کو تناو اور بیماجیوں کے خلاب پردان کرتا ہے جس سے آپ کے پودھے میں بیماجیوں کا ٹیک جلدی نہیں ہو پاتا ہے کسان ستیوں مٹی میں بھی یہ کافی صدحات کرتا ہے مٹی میں جو سوسن جیو ہوتے ہیں اس کی آبادی کو سکیئے کرتا ہے مٹی کے صحت میں بھی کافی صدحات کرتا ہے جڑوں کے بہتر بکات میں کافی مدد کرتا ہے کلے کے بکات میں ٹیزرنگ کے بکات میں کافی مدد کرتا ہے پھول پھل لگنے میں بیج کے بکاس میں کافی سائیتہ ساگل کا گولڈ کرنے والا ہے تو اس کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو دھان میں فائدہ کیا ملے گا دھان میں اچھے کلے آئیں گے جڑوں کا بکاس کافی تیجی سے ہوتا ہے جڑے سائی سے بکست ہو پائیں گی اب جب جڑ آپ کی کسان ساتھوں یہاں پر دھیان یہی دکھنا ہے یہ سرواتی غصت ہمیں آپ کو جڑ بکاس پر کافی زیادہ فوکس کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھان میں زیادہ کلے ملے تو دھان کی جڑوں کا بکاس ہونا کافی آوستق ہوتا ہے سروات میں ہم بہت ساری گلتیاں کر دیتے ہیں کئی بات ہم جن کے ساتھ میں ڈی ای پی ڈال دیتے ہیں ملکہ فارس فورس والی کار ڈال دیتے ہیں جس سے ہماری فارس فورس بھی بکاس ہو جاتی ہے جس سے ہماری جڑوں کا بکاس اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے تو اگر آپ کسان ساتھوں یہ جڑوں کے بکاس میں فوکس کریں گے بھی آپ کے اچھے کرنے آئیں گے تو یہاں پہ اگر آپ ساگیت کا گولڈ کو ڈالتے ہیں خاص کر اس میں ہیومک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ پودے کی جڑوں کے بکاس میں کافی مدد کرتا ہے تو اس کا استعمال آپ کو عوض کرنا چاہیے اس سے کیا ہوگا آپ کی فصل میں چمک آئے گی آپ کی پودے میں اچھے سے بھوجن بنے گا جڑوں کا بکاس تیجی سے ہوگا کلو کا بکاس تیجی سے ہوگا تو ساگیت کا گولڈ اب ہم جانتے ہیں کب ہمیں ڈالنا چاہیے تو اس کو آپ کو دھان کی روپائی کے سامنے ڈالنا چاہیے دھان کی روپائی کے سامنے آپ کو اس کا استعمال کسی بھی خاص کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اکثر ہم دھان کی روپائی کے سامنے ڈی ای پی پوٹاس یوڈیا ڈالتے ہیں یا پھر آپ این پی کے پوٹاس یوڈیا یا پھر آپ ایس ایس پی پوٹاس یوڈیا ڈالتے ہیں تو یہاں پہ کسان ساتھ ہو اس کے ساتھ میں ملحب کوئی بھی خال ہو جو ہم دوپائی کی سامنے ڈالتے ہیں اس کے ساتھ میں آسانی سے آپ ساگرد کا گورڈ یا پھر کوئی بھی ساگرد کا جو آتی ہے چاہے جڑ پلت پلت ہو چاہے ساگرد کا گورڈ ہو اس کا احتمال کسان ساتھی کر سکتے ہیں اگر ہم ماترہ کے بعد میں جانے ہیں کتنی ماترہ میں ہمیں ساگرد کا گورڈ ڈالنا ہوتا ہے تو اس کی آپ کو لگ بھگ آپ کو دس کیجی ماترڈ ڈالنی ہوتی ہے دس کیجی پرت ایکر تک آپ کو ڈالنا چاہے دھان کی دوپائی کے سامنے ہی آپ کو اس کا احتمال کرنا چاہیے اب مالی یہ دو چار دن دیر ہو گئے تو آپ ڈال سکتے ہیں عدیق تم دس دن کا سامنے لینا ہے اس سے زیادہ لمبا سامنے نہیں لینا ہے جتنا جلدی ڈالیں گے اتنا اچھے سے اس کا لاب آپ کو مل پائے گا تو وہی دو دن دن کی اندر آپ کو ساگرد کا کا احتمال کر دینا ہے بہت دیر ہو گئی آپ نہ ڈال پائیں ہو دوپائی کے سامنے تو دس دن تک آپ اس کا احتمال کر سکتے ہیں ہمارے بہت سارے کسان ساتھی دھان کی سیدھی بی جائی کرتے ہیں تو سیدھی بی جائی کے کسان ساتھی جب پہلی بار کھڑ ڈالتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو ساگرد کا کا احتمال کر دینا چاہیے اپ دوپائی کے سامنے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایک سبتا دس دن پندلہ دن بیس دن عدیم بیس دن یا پھر پچیس دن آپ مان سکتے ہیں تب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جنکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کوئی سوال یا سجاؤ ہو نیچے کمنٹ جرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں دھنے بعد